آنتر پردیش اور تملناڈو کے سمدر کے تکی علاقوں میں لیلہ توفان کا خطرہ لگاتار تئی سے بڑھتا جا رہا ہے اب تک تملناڈو میں بھاری بارش کے وجہ سے پانک موتیں ہو چکی ہیں جبکہ آنتر پردیش میں دو لوگوں کی جان جا چکی ہے موسم بیبھاک کے تازہ بلٹن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل شام تک آنتر پردیش کے سمدری تٹوں سے ٹکرانے کی عشنکہ ہے اس بھنکر توفان کی خطرہ دیکھتے ہوئے تختی علاقے کھالی کرانے کے لیے کہے گئے ہیں اور حالات سے پٹنے کے لیے چار ہیلیکاپٹر کو بھی تنات کیا گیا ہے لیکن جس تیورتہ سے اور جس سپیڈ کے ساتھ یہ لیلہ توفان سامنے آتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے کہنا مناسب ہے یہاں پر کہ سابدھانی برطہ بہت ہی ضروری ہے بنگال کی کھاری سے سٹین سمدر تٹی علاقوں پر مٹرا رہا ہے خطرناک شکرواتی توفان لیلہ کا خطرہ جس کے آنے سے بھارے بناش کے آشنکہ بنی ہوئے ہیں کیونکہ لیلہ توفان کی نفتار بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس نے چودہ سالوں میں سب سے خطرناک توفان کا شکل اتیار کا دیا ہے قوسم بیباد میں گروہار صبح تک لیلہ کے آنے کی آشنکہ چتائی ہے اور لیلہ توفان کے آگے بڑھنے سے آندھر پردیش اور تمیلناڑو سمیت سمدر تٹیہ علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ سورتار بارش شروع ہو گئی بنگال کی کھاری میں بنا یہ شکتی شالی توفان آندھر پردیش کی تٹورتی علاقوں وشاکہ پٹنم، مچھلی پٹنم، کاکی نارا اور تمیلناڑو کے چننائی میں بھاری تباہیم بچا سکتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چننائی میں تیز سے بارش ہو رہی ہے توفان لیلہ کی وجہ سے لیلہ ابھی 190 کلومیٹرز آگے ہے چننے سے اور یہاں سے وہ آندھر پردیش جا رہی ہے اور افیشلز کے انصار اب اور بارش ہو سکتی ہے یہ سمدر میں طاقتور توفان لیلہ کی موجود کی کا ہی نتیجہ ہے کہ سمدری تٹو پر بسے ادھکتر علاقوں میں زوردار بارش ہو رہی ہے لیکن سب سے زیادہ درشت میں ہے آندھر پردیش کیونکہ موسم بیبھاگ نے پرہسپتوار کی صبح سب سے پہلے لیلہ اور میں لیلہ کی پہنچنے کا اندیشہ آج جتایا ہے جب پوری رفتار سے تکرائے گا توفان رفتار ہو سکتی ہے 125 کلومیٹر پردی گھنٹے چودہ سال بعد سب سے طاقتور توفان توفان کی آشنکہ سے مچواروں کو سمدر میں جانے سے منع کر دیا گیا ہے چننے میں پچھلے 20 گھنٹے سے زیادہ بارش ہو رہی ہے اور میٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا سائیکلون لیلہ چننے کے تڑ سے لگ بھگ 190 کلومیٹر دور پر ہے اور آندھر پردیش کے وشاک پٹنم اور اونگول تڑ کی طرف موڑ رہا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ کل صبح تک وہ وشاک پٹنم کی تڑ تک پہنچے گا موسم بشیشہ کے پہنے ہی آشنکہ چھتا چکے ہیں کہ دوخان جیسے جیسے قریب آتا جائے گا سمودری تٹوں پر بارش کے ساتھ ساتھ ہوا کی گتی تیز ہوتی جائے گی خطرے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 14 سال کے بعد اتنا طاقتور دوخان بھارت کی اوڑ پڑھ رہا ہے اور وقت کچھرنے کے ساتھ اس کی رفتار تیز ہی ہوتی جا رہی ہے ادھر پردیش سرکار نے اس خطرے کو لے کر آ پاس بیٹھن بھی کی ہے اور باقی راجعوں کی سرکاروں نے بھی حالات سے مپٹنے کی پوری طرح تیار ہونے کا دعویٰ کیا ہے ادھر آباد سے مدلہ چنڈوری اور چھنے سے پریمبادہ کے ساتھ عجید رنگاچاری چھنے آجتا تباہی کے طوفان لیلہ سے آندر پردیش تمل نادو کے سمودری تکیے علاقوں میں سنچار کے ساتھوں پر بھاری نقصان ہونے کی آشنکھا جتائی جا رہی ہے خطرہ دیکھتے ہوئے ریلائنس انڈسٹریز نے ان علاقوں میں چل رہے اپنے آپریشن کو بند کرنے کا آدیش دیا ہے اور کرمچاریوں کو سرکشت جگہوں پر بلا لیا گیا ہے ادھر پشم بنگال سرکار نے بھی ایک آباد کالین بیٹھک بلائی ہے بیٹھک کے بعد گولکاتا، ہاورا، ہگلی نادیا، پوروی مدناپور پشمی مدناپور اتر احمدکشنی چوبیس پرگناہ میں ہائی الیٹ جاری کر دیا گیا ہے روائٹرز پیلڈی میں ایک کنٹرول ڈوم بنایا گیا ہے کیونکہ طوفان کا رخ جس طریقے سے بدل رہا ہے اس سے آشنکہ یہ بھی چتائی جاری ہے ایک ان تمام علاقوں میں طوفان کا پرباب دیکھنے کو مل سکتا ہے موسم بیبھاگ کے تازہ بولٹن میں کہا گیا ہے کہ طوفان مشلی پٹنم سے دھائی سوٹیوٹر کی دوری پر ہے اور کاکی ناڑا کی بیچ ٹکرائے گا تب اس کے رفتار بتایا جا رہا ہے کہ سوا سو سے ایک سو پچپن کلوٹر پرتی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں جب اتنی تیز ہوائے ہوں گی اور اونچی لہریں تو پھر اس کا اثر کہاں تک جا سکتا ہے